ٹیچر آپ کے اندر کوئی اچھا سا ٹیلنٹ ہے پپو یس ٹیچر ٹیچر کیا ٹیلنٹ ہے ٹیچر میرا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے مجھے خود نہیں پتا مریض ڈاکٹر صاحب مجھے نین کی گولی کھا کر بھی نین نہیں آتی ڈاکٹر ان پسول کی گولی کھا کر دیکھ لو شادی تو بہت دور کی بات ہے گھر والے دلاسہ دینے کے موڑ میں بھی نہیں ہے انسان کو چائے کیا بنانی آجے گھر والے راموں کاکہ ہی سمجھ لیتے ہیں بھابی کی شادی میں ناج ناج تر خلقان ہونے والی بہنیں بعد میں اپنی بھابی میں زیادہ کھڑے نکالتی ہیں شراب تو یوں ہی بدنام ہے اصلی نشہ تو صبح کی نیند میں ہوتا ہے تنفاہ دار بندے کی بھی کیا زندگی ہے پہلے دس دن بادشاہ دوسرے دس دن وزیر اور آخری دس دن فکیر ایک مچھر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں زور کا تفان آ گیا مچھر ایک درکھ کے ساتھ لپڑ جا اور تفان ٹل جانے کے بعد پسینہ ساپ کرتے ہوئے بولا جیہا جی میں نہ ہوندہ جیہ درکھ گیا زی موت کی بھی تین اقسام ہوتی ہیں آٹا گوندنا فورٹی موت جھاڑو لگانا درمیانی موت بھرتند ہونا سب سے بڑی موت میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی بیوی کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں بابا جی نے ایک چھنڈی آہ بھری اور کہا بیتر بیوی کو فارسی زبان میں تو کیا اسی بھی زبان میں کچھ نہیں کہتے جہر جن سے ایکسرسائز کر کے گھر آیا اور ایچن میں کھڑی اپنی بیوی سے بولا بیگم یہ دیکھو میرے ایبز پیاز کارتی بیگم شہر کی طرف دیکھے بغیر بولی مجھے تو شروع دن سے ہی تمہارے اندر ایب ہی ایب نظر آ رہے ہیں کیونکہ رہا آج تمہیں بھی اپنے ایب نظر آ گئے دنیا میں سب سے لمبی زبان ذرافے کی ہوتی ہے باقی جو شادی شدہ حضرات کے دیکھن میں آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آج میں نے دوست کو میسیج کیا سنا کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا سو رہا تھا میں نے کہا بتا کب ملنا ہے پھر نے جواب دیا سووار کو میں نے کہا done یار love you اس نے مولا love you so much میں نے تنگ آگر کہا ہاں بھائی دے دوں گا تیرا سو بار بار بول کے کیوں بھی عزتی کر رہا ہے میری سائنس دان چاند پر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے پاکستانی سائنس دان لاہور کی طرف سے جانا داتا صاحب کو سلام کر کے جائیں گے اچھا جاتے جاتے یہ بتائیں سسرال نزدیک ہونا چاہیے یا دور جربے کار لوگ بڑے بلو سے روشنی ڈالیں بیوی اپنے شوہر سے دیکھو میں پچاس سال کی ہو گئی ہوں لیکن تمہارا ایک دوست ابھی بھی میری تعریف کرتا ہے شوہر بولا ضرور فیاض بھائی ہوگا بیوی ہاں وہی ہیں لیکن تمہیں کیسے مانو ہوا شوہر کیونکہ بیگام وہ ایک کباریا ہے چرسی یہ تھرڈ فلور سے گرا سب لوگ اسکیٹ پر جمع ہو گئے اور پوچھا کیا ہوا بھائی چرسی بولا مجھے کیا پتا میں تو خود ابھی آیا ہوں ایک شخص نے مولوی صاحب سے پوچھا اگر جنگل میں نماز پڑھتے وقت شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھنی چاہیے قربان جاؤں مولوی صاحب کے جواب پر کیا خوب جواب دیا بولے اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھو پپو کا قیمتی مشورہ جب بھی فریض سے پانی کی بوتل نکالو لازمی واپس بھر کر رکھو ورنہ لیکچر موبائل سے شروع ہوگا اور پڑھائی پر ختم ہوگا لیلا نے مجنو کو ایک درخ کے پیچھے دیکھا اور بولی تم مجنو ہونا مجنو بولا ہاں پھر کچھ دیر بعد اسے جھاڑیوں میں دیکھا تو بولی تم مجنو ہونا وہ بولا ہاں پھر کچھ دیر بعد اسے دیوار کے پیچھے دیکھا اور کہا تم مجنو ہونا مجنو بولا لیلا خدا دے واتے میں نو پھوٹی کرنگے بجلی جاتے ہی مچھر پاکستانیوں کے کان پر آگر بولتا ہے کہ اٹھ بغیرتا زندہ کو میں نہیں سوتی بیوی نے شوہر کو فون کیا اور بولی کیا کر رہے ہو شوہر آفس میں ہوں بہت مصروف ہوں اور تم کیا کر رہی ہو ڈارلنگ بیوی نے کہا کی ایف سی میں ہوں تمہارے پیچھے کھڑی ہوں زلیل انسان بابا جی کہتے ہیں کہ پتر اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس کا موبائل چارجنگ سے ہٹا کر اپنا لگا لگے محبت میں جس کو بھی دیکھا ہے روتے ہوئے ہی دیکھا ہے محبت کہیں ٹیشو والی کمپنی کی سازش تو نہیں بابا جی کو ایک تفہ سخت بخار ہو گیا اور وہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہو گئے جب بابا جی کی آنکھ کھلی تو بیوی سے پوچھا کیا میں جنت میں ہوں تو بیوی بولی اللہ نہ کرے کیا ہو گیا دیکھ نہیں رہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑی آج میں نے غور سے آئینہ دیکھا تو احساس ہوا کہ معصوم لوگ اب بھی اس دنیا میں زندہ ہیں پاکستانی ٹیم وہ خراب بندوق ہے جس سے مالک بھی ڈرتا ہے اور چور بھی ڈرتا ہے چل گئی تو چور گیا اور اگر نہ چلی تو مالک گیا بابا جی کہتے ہیں کہ مسکراتے رہا گئے اس سے اپنا خون بڑھتا ہے اور دوسروں کا خون جلتا ہے شوہر بیوی سے تم اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہو بیوی بولی بناتے وقت آپ کا دیان کر لیتی اوٹنے میں آسانی ہوتی ہے بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ لمبی عمر کے لیے کیا کرنا چاہیے بابا جی نے کہا شادی کرنی چاہیے سوال کرنے والے نے پھر پوچھا بابا جی کیا اس سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے جواب میں بابا جی نے کہا نہیں پتر پر زندگی لمبی لگنے لگتی ہے لڑکا مجھ سے شادی کر لو لڑکی کیوں لڑکا میرے ابا گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں لڑکی مجھے منظور ہے شادی ہوگی بعد میں پتا چلا لڑکے کے ابا ایک سو پانچ سال کے ہیں گاؤں میں سب سے بڑے ہیں فیس بک پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں ساس کی طرح ہر پوسٹ میں گلتی نظر آتی ہے دوسرے وہ جو ماں کی طرح سب لائک کرتے ہیں واشنگ مشین میں کپڑوں کا چکر دیکھ کر اندادہ لگایا میں نے کہ جو چکر میں میں پڑ گیا اس کی دھلائی بھی لازمی علم کی بات فرق ای میل اور جی میل کا مجھے اس وقت زبردست چھڑکا لگا جب میں نے اپنے پڑوسی کو اپنے بیٹے کو ای میل اور جی میل کا فرق سنجھاتے ہوئے سنا جس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ جب ہم میل کو الیکٹریسٹی یعنی بجلی سے بجواتے ہیں تو وہ ای میل کہلاتا ہے اور اگر جنریٹر سے بھیجتے ہیں تو وہ جی میل کہلاتا ہے یہ سب سن کر ابھی تک میں اپنی سانسے بہار کرنے کی کوشش کر رہا آج کل کے بچوں کو نہ بھی مارتا ہے نہ ڈانٹا ہے کہ نفسیات پر اثر پڑ جائے گا کانفیڈنس کم ہوگا معلوم نہیں ہمارے بچون میں یہ فارمولا کہاں تھا گاجر کے دو ٹکڑے کریں ایک شیرے میں اور دوسرا نمط میں لگا کر رکھ دیں چند دن کے بعد ایک ٹکڑا مربع اور دوسرا ٹکڑا پچار بن جائے گا گاجر وہی لیکن ماحول مختلف نتیجہ الگ لہذا جو کچھ بننا چاہتے ہیں تو ویسے یہ ماحول کے لوگوں میں بیٹھیں یہ مثال پسند نہ ہو تو گاجر دھو کر کھا لیں نہ میں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ سنا ایک آدمی سارا دن اپنا نکان آمہ الٹا سیدھا کر کے دیکھتا رہا آخر کار اس کی بیوی نے تنگ آ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو شوہر بولا کہ میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہا ہوں کم بخص ملتی ہی نہیں